امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ بہت اچھے ہیں آیت سلمانی یہ ایک جلالی اور بے حساب قوتوں اور طاقتوں والی آیتیں اول تو اس آیت کی حیبت ہی بہت ہے اس آیت کی حیبت ہی بے حساب ہے یہ ایک ایسی آیت ہے جو کلی کفر کو کھلا چیلنج کرتی ہے اور کفر اور شرک کی پول کھولتی ہے ہمیں فقر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ایک پروردکار کی پرستشکار ہیں قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے جو کہ ہر طرح کی برائی کو ختم کرتی ہے اور حق وہ باطل میں فرق کرتی ہے اس میں ہر چیز کے بارے میں واضح اور تفصیل سے بیان ہے اسی لئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس میں یعنی قرآن میں گور و فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں تو آج آیت سلمانی اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ سے شیئر کریں گے ابھی حال ہی میں کافی لوگوں کے انسٹاگرام پر بے حساب ڈی ایمز ملیں جس میں اسی سکسٹی پرسنٹ ڈی ایم جادو کے متعلق تھے ویسے تو اس آیت سلمانی کو جو گہرائی سے جاننے والے ہیں وہ عملیات کے سمندر میں گوتا لگا سکتے ہیں لیکن یہ کام بھی کسی عام انسان کے لئے نہیں ہے اس آیت سلمانی کے عملیات میں بے حساب یوزز ہے اور اس کے عملیات بھی بہت ہیں اس سے ہر طرح کے مرض میں شفا حاصل کی جاتی ہیں اور اس کے نقش بھی بہت زیادہ کام میں آتے ہیں جیسے کہ اگر کسی کا حمزاد ان کو ستاتا ہے پریشان کرتا ہے یا کوئی جادو کی ذریعے کسی کی پیچھے لگائی ہوئی چیز جو انسان کو تباہ کرتی ہے اس طرح کے کام بھی اس طرح کی شفا بھی ان معاملوں کے لئے اس آیت سے لی جاتی ہیں لیکن یہاں ہم ایک خاص ٹوپک پر آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ کسی بھی قسم کے روحانی مسئلے میں گرفتار ہیں خاص کر کی کسی بھی طرح کے جادو میں یا کوئی اثرات ہے یا کوئی جنات کی تکلیفوں سے پریشان ہے اور کسی بھی سورج سے آپ کو ان سے نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اللہ کے اس پاک کلام سے آپ مدد لیں جس کا طریقہ بہت آسان ہے اور بالکل طہارت کا خیال رکھتے ہوئے آیت سلمانی یعنی سورہ البکرہ کی آیت نمبر ایک سو دو وَتَّبَاؤُ سے لے کر لَوْقَانُ یَا لَمُونَ تَك اس کو آپ نے اولا خیر درود پاک گیارہ گیارہ مرتبہ کے ساتھ پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ اور اسی کے ساتھ اکتالیس مرتبہ آیت القرصی بھی آپ کو پڑھنا ہے اور کوئے کے پانی پر آپ نے اس کو دم کرنا ہے مریض یا جو بھی سہر زدہ ہو آپ اس کو یہ پانی پلائیں اور صبح نہارمو اس کو اتنا پانی پلائیں کہ کچھ اور خانی پینے کی جگہ باقی نہ رہیں یہی عمل آپ کو صبح اور شام کرنا ہے انشاءاللہ اگر مریض نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس کی سبب وہ پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ کہہ کر دے گا اور کسی دیگر دوسرے طریقے سے اگر اس پہ جادو یا بندیش یا کوئی اثراتی جناتی معاملات ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اثراتی یا جناتی مریض پر آپ اسی آیت کو پڑھ کر اس کے دونوں کانوں میں دم کریں انشاءاللہ ہر طرح کے جادو اور بندیش وغیرہ سب باطل ہو جائے گا اور آپ کو شفا نصیب ہوگی اسی آیت کو 101 مرتبہ آپ تیل پر پڑھ کر بھی تیار کر سکتے ہیں دم کر کے اور اس کو مریض کے دونوں کانوں میں آپ نے ایک ایک بونت ڈالنا ہے اور اسی آیت کا نقش مسلس آتیشی بھی لکھ کر آپ نے مریض کو گلے میں ضرور پہنانا ہے اس سے بھی الگ آپ کو شفا حاصل ہوگی اور جو بھی جادو وغیرہ ہوگا اور جناتی اثرات وغیرہ ہوں گے وہ کبھی بھی مجلس پر دوبارہ نہیں آسکیں گے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اگر آپ یہ نقش خود نہیں لکھ سکتے تو آپ چاہیے تو ہم سے بھی یہ حدیتن بائی کر سکتے ہیں اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام پر بھی اور آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں اور کوشش ہے انشاءاللہ کہ جلد سے جلد اسی طرح کے عملیات ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں دھیان رکھیں اپنا دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ